مہیلہ کانگریس مہیلہ کانگریس سر پر جا کر اس کی جانکاری مہیلہوں کو دے گی انہوں نے بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بی جے پی جملوں کی پارٹی ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے میں آگے رہتے ہیں چناو سے پہلے یہ جو بھی وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں دو کروڑ نوکریہ پندرہ لاکھ وہ مہنگائی کم کرنے کی بات خوکلی ثابت ہوئی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ ویدھان سبح چناوے کانگریس سدک سدک مہیلہوں کی بھاگیداری سنشت کی جائے گی مجھے ابھی ابھی ہماری مہیلہوں کے ساتھ میٹنگ ہے الیکشن گوئنگ سٹیٹ ملا ہے مجھے بڑی جلدی ہمارے الیکشن ہونے والے ہیں مہیلہوں وہ کہتے ہیں نا کہ یود سے پہلے ہماری مہیلہوں نے اپنے سارے استشستر تیار کر لیا ہیں الیکشن میں اترنے کے لیے آج جو میٹنگ ہے ہماری مہیلہوں کے ساتھ وہ بوطадцتر پہ مہیلہوں کو بوط اور بلوک سٹر پہ مہیلہوں کو مجبوط کرنا بوط اور بلوک سٹر پہ مہیلہیں مجبوطی سے کھڑی رہیں گی بوط پہ بھی اور بلوک پہ بھی اور پوری مہیلا ٹیم ہماری کندے سے کندہ ملا کے الیکشن میں کام کرے گی آ جانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہمیں جو ہماری مہیلایں جو پندرہ سو روپے کی گارنٹی ملے گی ان کے دور ٹو دور جا کے فارم سمیٹ کر رہی ہیں ہماری مہیلایں ہماری پارٹی نے ڈیسیجن لیا ہے کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم جو مہیلایں گائے بہنس پالیں گی ان کا دس لیٹر دودھ جنور خریدا جائے گا اور ان کے گوبر جو ان کا گوبر ہے وہ بھی لیا جائے گا مہیلاوں کو مجبوط کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ پہلے بھی وعدہ پورا کیا ہے ہماری کونگریس پارٹی نے اب بھی کرے گی کیونکہ ہمارا 33% اور 50% آریکشن ہے وہ راجیو جی کی دین ہے اور وہ ہی آگے بڑھایا جا رہا ہے ہماری مہیلاوں کے لیے یوہاوں کے روزگار گارانٹی دی گئی ہے یوہاوں کو پچاس ہزار روزگار دیا جائے گا مہیلاوں کو ششکت کیا جائے گا مہیلاوں کی ایجوکیشن پہ دھیان دیا جائے گا مہیلاوں کے روزگار پہ دھیان دیا جائے گا ہماری سرکار آئے گی تو یہ سب ہماری بہنیں ڈور ٹو ڈور جا کے یہ سب ٹیمپین کریں گی بتائیں گی کہ ہماری سرکار آنے کے بعد یہ یہ سب جو گارانٹی ہم نے دی ہے وہ گارانٹی ہم پوری کریں گے سر جس دن میں ہیماچل کی پرباری بنی میں نے سب سے پہلے اپنی راستی ادھکشا جی سے بات کی کہ میڈم ہماری مہیلاوں کو کہ ٹکٹ کی بھاگے داری میں زیادہ سے زیادہ ٹکٹ کی بھاگے داری ہونی چاہیے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے مہیلاوں کو ہماری پارٹی نے ہمیشہ مان سم مان دیا ہے کبھی بھی مہیلاوں کو ہماری پارٹی نے اگنور نہیں کیا اور ابھی بھی زیادہ سے زیادہ بھاگے داری ہماری مہیلاوں کو ٹکٹ میں ملے گی اور میں پوری کوشش کروں گی میں بھی ہماری راستی ادیکس سو سری نائٹا جی بھی پوری کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ہمارچال پردیش سے ٹکٹ دیا جائے وہ جملے کی پارٹی ہے ان کا پرچار پرچار تو جھوٹ کا ہے وہ تو ہمیشہ یہ جھوٹ بولتی ہے انہوں نے کہاں کتنے کروڑ روزگار کے اندر میں بولا تھا کیا آج وہ روزگار ملے کتنے پندر پندر لاکھ کس کے بینک میں آگے سبسیڈی آپ یہ دیکھئے گیس کے سیلنڈر کہاں پڑھا سب کا بھروانے کے بھی لایک نہیں بنی جو چار سو سمرتی رانی جی ایسے ایسے ڈھول پیٹ رہی تھی آج ہزار سے اوپر کا ہمارا سیلنڈر ہو گیا مہنگائی آپ دیکھئے ڈال دیکھئے تیل دیکھئے چاول دیکھئے ڈال چاول نہیں کھا سکتے آج کی ٹائم پر جس تیل کا چھوکہ لگاتی تھی ہماری مہیلاؤں کا تیل وہ تیلہ دو سو سے اوپر ہو گیا تو ان کے پرچار پرچار کا کیا ہے وہ تو جھوٹی پارٹی ہے جھوٹ دھرم کی راز نیتی کرتی ہے دھرم پہ لڑائی لڑاتی ہے دھرم پہ لڑاتی ہے الیکشن آتے تو رام جی مھگوان ان کو یاد آ جاتے ہیں ہمیشہ ہی رام جی مھگوان بھی کہنے لگے کہ میری آر میں کب تک الیکشن لڑ ہو گیا موسیقی